عالمی خبر میں آپ کو بتائیں کہ حملوں کا خوف اسرائیل نے حزباللہ کی دھمکیوں کے بعد اردن کے ساتھ شمالی سرحد پر فوج تاجنات کر دی ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ لبنان کی تنظیم حزباللہ کے جانب سے دھمکیوں کے بعد اپنی شمالی سرحد پر فوجی دستے تاجنات کر رہا ہے اسرائیلی آرمی نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ فوجوں کی تاجناتی کا اقدام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اٹھایا گیا ہے حزباللہ نے اسرائیل کو رواہ ہفتے شام میں حملے کے نتیجے میں اپنے ایک رکن کی ہلاکت پر جوابی کاروائی کی دھمکی دی تھی حزباللہ کی ہلاک ہونے والے رکن کی شناخت علی کامل محسن کے نام سے کی گئی تھی جو پیر کو دمشق ائرپورٹ کے قریب فضائی حملے میں حلاک ہوا تھا حملے میں چار دکر غیر ملکی جنگجیو بھی حلاک ہوئے تھے اور اس کا الزام اسرائیل پر آیت کیا گیا تھا جو شام میں ان جنگجیو پر درجنوں فضائی حملے کر چکا ہے جنہیں وہ ایران کی حمایت یافتہ جنگجیو قرار دیتا ہے اسرائیل نے اس حملے کی متعلق کوئی بیان نہیں دیا تھا تہم وہ دوہزار گیارہ میں شام میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے متعدد حملوں کا اعتراف کر چکا ہے